نمسکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ سے کہیں گے فل پٹے اللہ صلواری کٹیں کرنا دوستو فل پٹے اللہ صلواری کٹیں کرنے کی پوری جانے کریں اس ویڈیو آپ کو بلے گی اس لئے ویڈیو کا اند تک بنے رہے دوستو ویڈیو کو سکیپ کر کر کے نہ دیکھیں اگر ویڈیو سکیپ کر کر کے دیکھو گے تو اس میں سمجھ میں نہیں آئے گی اس لئے ویڈیو کا اند تک بنے رہے دوستو تو دوستو اگر آپ نے ہوئی تک ہمارے چینل کو سسکرم نے کیا تو پلیس سسکرم کر لیے ساتھ امبیل آکر کو دبا کے پیس کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکنس سب سے پہلے آپ تک پہلے تو دوستو چلتے اور پٹیالہ سالواری کٹی کرنا سیکھتے ہیں ہاں ہاں تو دوستو یہ دیکھ لیجئے یہ ہم نے جو پٹیالہ کے لیے کپڑا لیا ہے تو دوستو اس کی پٹیالہ بنائیں گے تو اس طرح سے آپ کو کہنا سب سے پہلے چار پڑ میں کر لینا ہے یہ دیکھ لیجئے ایک دو تین او چار ٹھیک ہے اس کے بعد میں لیں گے سب سے پہلے لمبائی لینا ہوتا ہے دوستو اس کی لمبائی کتنی ہے اڑتیس ٹھیک ہے اس کی لمبائی ہے اڑتیس اڑتیس اس کی لمبائی ہے وہ تیرہ موری رہے گی ٹھیک ہے تیرہ موری رکھیں گے تو سب سے پہلے لمبائی میں سے بیلٹ یہی نکال لینا ہے یعنی سات انچ کا ہم بیلٹ رکھیں گے تو سات انچ ہم نے یہاں لے لیا ہے یہ دیکھ لیجئے اس کے بعد میں لمبائی کتنی ہے 38 38 لمبائی ہے تو ہم نے گنتالیس لے لیا ہے یہ دیکھ لیجئے ایک انچ ایکسٹر لے لیا ہے یعنی آدھا انچ یہاں موری میں لے لیں اور آدھا انچ اوپر بیلٹ میں جڑ جائے گا تو اس طرح سے ایک انچ لینا ہوتا ہے تو ہم نے ایک انچ لے لیا ہے تو اب کر لیتے ہیں کٹیں تو دوستو یہ دیکھ لیجئے اس میں کپڑا اتنا ہے ہم ڈبل فرڈ میں کر لیں گے ٹھیک ہے بیلٹ زیادہ ہے اگر کپڑا زیادہ ہے تو اس طرح سے ڈبل فرڈ میں کر کے لیں گے اگر کم ہوتا تو سنگل میں لیتے دوستو یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے ڈبل فرڈ میں آ جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے بیلٹ اس میں سے نکال لیں گے یہ سامنے والی کلیا ہے اس میں سے نکال لیں گے بیلٹ کے چوڑے کیتنی رکھے تھے ہم نے سات انچ تو اس میں ہم دو انچ اکسٹرزوڑ لیں گے کیونکہ اوپر جو موڑتے ہیں وہ باردن بھی اسی میں آئے گا یہ دیکھ لیجئے یہ بیلٹ کے لئے کپڑا ہم نے نکان لیا ہے تو یہ سامنے والے اس میں جوڑ ہے وہ سامنے والی فینٹ والی کند ہے وہ آئی ہے تو اس کے بعد میں اس کا بیلٹ ہے وہ اموری ہے دیکھ لیجئے کم پڑ گیا تو اس میں کیا جوڑ کاٹیں گے وہ یہاں نیچے سے ٹوڑائی میں کاٹیں گے تو یہ وہاں پر ایڈجسٹ ہوگا ٹھیک ہے یہاں اس میں یہاں کٹ لگا لیں کیکہ جو مین کریج رہتی ہے سلاوار کی وہ یہاں پر رہتی ہے دوستو ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے اس کو بروبر میں آپ ناپ لیجئے اس کے بروبر رہنا چاہیے تو یہ بروبر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دبانے کے بعد ٹھیک ہے موری کے لیے رہنا چاہیے دبانے کے بعد ٹیرہ یہ دیکھ لیجئے یہاں ٹیرہ آ رہا ہے اور یہ ایکسٹر مار جانا ہے تو یہ کتنا ہے دوستو سوہ دو انچ تو ہم سوہ دو انچ لے لیں گے یعنی ہم ادھر سے نسان لگائیں گے یہ سوہ دو انچ دو سوہ دو انچ ادھر لگائیں گے تو یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے کر لیجئے آپ ٹھیک ہے یہاں پر اس نسان سے اس نسان کو ملائیں گے ایسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نسان کو ملائیں گے یہ دیکھ لیجئے یہ نسان ہم نے اٹھا لیا ہے سکتے ہیں ٹھیک ہے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یاسن کی شیف دیتے ہیں آپ کو تو اس کو آتھن سن رکھیں گے ہم 9.39 انچ یہ دیکھ لیجئے تو دو سن سن رکھوں گے تب چلے گا کیا ہیل پہ زیادہ ہے ہم نے دس سن رکھتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ دیکھ لیجئے یہ جوڑ ہم نے کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ سامنے والے کندیا آ جائیں گے تو یہ دیکھ لیجئے موری یہاں پر بنے گے ٹھیک ہے اتنی یہاں پر وہاں ایڈجسٹ ہو جائے گی 13 انچ یہاں پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر لی ہے دوستو یہ دیکھ لیجئے اور یہ بیلٹ ہے دوستو اس میں بیلٹ رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ٹھیک آ جائے گا یہ دیکھ لیجئے تو اس طرح سے ہم نے کٹنگ کی ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے ہمیں کمنٹ کر کے جنب ہوتا ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں لائک کرو چینل کو سسکراب ضرور گئے تو دوستو پھر ملیں گے ایسے انٹریسٹک ویڈی کے ساتھ جب تک خوش رہی ہے اپنے کے ساتھ سامنے بیتر تری جہین جہ وارک